بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سبھی دیکھنے والوں کا میرے چینل ڈیوید می میں ویلکم کرتی ہوں اور یہ بھی ہے صبح کا ٹائم اور یہاں میں بنا رہی ہوں اپنے لئے ناشتہ ناشتہ جو ہے بہت ہی سمپل سوات ہے ہم لوگوں کا میں صرف یہاں اپنے لئے چائے پراتھا بنا رہی ہوں اور رات کا سالن یا انڈا وغیرہ مجھے پسند نہیں صبح ناشتے میں تو میں بس جی سمپل سا اپنے لئے پراتھا بنا رہی ہوں اور چائے بنائیے میں نے اور میں یہاں پر کھاؤں گی چائے پراتھا اور آج جو موسم ہے نا کراچی کا بہت زبردست موسم ہے تو یہاں میرا چائے پراتھا ریڈی ہے اور میں نا یہاں اپنا ناشتہ انجو ہے کرتی اس کے بعد میں آپ کو موسم بھی دکھاتے بہت زبردست موسم ہو رہا تھا آج تو جی دیکھئے آپ کتنا زبردست موسم ہے اس سے پہلے کافی اچھی بارش ہو چکی تھی یہ بارش کے بعد کا موسم ہے کہ ابھی بھی دیکھیں آپ کتنا حسین موسم اور ہوا تو اتنی زبردست چل رہی تھی بہت زبردست ہوا چل رہی تھی اور بس دل کر رہا تھا کہ ایسے ہی موسم رہے بہت حسین موسم یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ نا یہ دیکھیں درخت کس طرح سے ہل رہے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہی دیکھیں کتنی ہوا چل رہی ہے درخت بھی پورے جوش کے ساتھ ہل رہا ہے یہ کل میں نے بنائی تھی اپنے بچوں کے لئے کلفا آئس کریم تو بس یہ بچوں کو میں یہاں نکال کے دے رہی ہوں فریزر سے نکالی تھی تو تھوڑا مشکل ہو رہا تھا نکلنے میں اس کو تو پھر میں نے اس کو تھوڑا پانی میں ڈپ کی ہے تو یہ آرام سے نکل رہی ہے ایسے پہلے میں نے کوشش کی کہ یہ اسی طرح نکل جائے لیکن وہ بلکل اسی وقت نکالی تھی تو نہیں نکلی تھی اس کو درہ عصور پانی میں اس طرح سے ڈپ کر کے اور نکالیں تو پھر یہ نکل جاتی ہے بہت اچھی بنتی ہے اگر آپ لوگ نے نہیں دیکھا میرا و لائب تو آپ لوگ جا کے دیکھئے اس میں اس کی ریسیپی ہے اور آپ لوگ اپنے بچوں کو بنا کے دیں میرے بچوں کو تو بہت پسند ہے تو میں اکثر اپنے بچوں کو یہ بنا کے دیتی ہوں یہ ریڈی ہیں اور یہاں میں نے تین اس لئے نکالی ہیں کہ میں نے اپنے تین بچوں کے لیے نکالی ہیں تو تینوں کھائیں گے انجوائے کریں گے تو آپ لوگ بھی بنائیے اپنے بچوں کو بنا کے دیجئے اور انجوائے کر رہے ہیں اس کے بعد کافی دن ہو گئے تھے میں نے اپنے بالوں میں آئیلنگ نہیں کی تھی تو آج میں نے سوچا کہ چلیں آئیلنگ بھی کر لیتے ہیں کیونکہ کافی مصروف شیڈول رہا کچھ دنوں تو ٹائم ہی نہیں ملا کہ مہمان وغیرہ تھے تو اس وجہ سے آج میں نے سوچا کہ سر میں آئیل لگاتی ہوں ویسے تو میں کوکونٹ آئیل لگاتی ہوں لیکن آج میں نے کچھ مکسچر سا بنایا ہے کیونکہ بال بہت جھڑے ہیں آپ کو پتا ہے مونسون کے موسم میں ویسے بھی بال بہت جھڑتے ہیں تو یہاں میں نے لیا ہے ایک چمچ انیون آئیل اور ایک چمچ مسٹرڈ آئیل اور ایک ہی چمچ میں نے کیسٹر آئیل لیا تین تیلیاں میں نے مکس کیے اور اس کے بعد اپنے بالوں میں اچھے طریقے سے مساج کر کے کم از کم دو گھنٹے تک لگا دیں تو امید ہے کچھ تو ہیئر فال رکھے گا اور نا جی اس کے بعد تھا کھانا بنانے کا ٹائم تو آئیلنگ کے بعد میں نے آکے یہاں کھانا بنایا کہ جب تک کھانا بھی بن جائے گا اس کے بعد دو گھنٹے گزر جائیں گے تو پھر میں واش کر لوں گی اپنا سر تو یہاں جی میں بنا رہی ہوں چکن کا سالن تھوڑا ہی چکن تھا یہ پیاز لال کر دیئے پیاز جب تک چڑھائے تو یہاں نا میں ادرک لہسن کوٹ رہی ہوں ہم لوگ نا ادرک لہسن تازے ہی فریش ہی یوز کرتے ہیں بنا کے نہیں رکھتے نہ کبھی بزاری لیا جو شان وغیرہ کے ملتے ہیں وہ نہیں یہ دیکھیں آپ کتنے اچھے طریقے سے پس چکا ہے تو تھوڑا ہی سالن ہے تھوڑا چکن تھا تو بس پھر میں نے سوچا کہ نا آلو اور چکن بنا لیتی ہوں بچے کھا لیتے ہیں ورنہ سبزی وغیرہ بناو تو بچے نہیں کھاتے یہ بہت ہی سمپل طریقے سے اور بہت ہی اچھا سالن بن جاتے ہیں بس پیاز براؤن کر کے نہ آپ لیسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں لیسن ادرک کا پیسٹ میں جو ہوں نہ پیاز براؤن ہوتی ہی ڈالتی ہوں تاکہ اچھے طریقے سے نہ اس کی بنائی ہو جائے بعد میں ڈالیں تو پھر وہ مجھے اس میں سے نہ ہی کھاتی ہے یہ میرا طریقہ ہے سب کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر نمک میرا چھل دی اور نہ دھنیا یہ سب ڈال کے مکس کر لیے اب میں اس مسالے کی بھی اچھی طرح سے بھونائی کروں گی ذرا سا پانی کا چینٹہ لگا لیں آپ یہاں پہ اور مسالہ جو ہے نہ اچھے طرح سے بھون لیں جب اوائل اوپر آ جائے گا نہ اس کے اندر مسالے میں تو پھر میں اس کے اندر نہ چکن اٹ کروں گی چکن کیونکہ فریزر میں تھی تو ابھی صحیح طرح سے کھلی نہیں تھی یہ دیکھیں آپ یہ جو ہے مسالہ بالکل اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اور جو ہے نا اب بس یہ چکن مسک اندر ڈال رہی ہوں آئل بھی اوپر آ گیا ہے اب یہ جب تک میری چکن کھلے گی تو اس کو میں ذرا سی دیر کے لیے نا پانچ منٹ کے لیے دم جیسی آنچ پہ چھوڑ دوں گی تاکہ چکن کھل جائے جب چکن اچھی طرح سے کھل جائے گا پھر ہم اس کی بھنائی کریں خوب اچھے طریقے سے جب تک یہ چکن کھلنے کا ویٹ کیا تو میں نے یہ آلو کٹ کر لیا اور آلو آپ اپنے حساب سے کٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو شیپ پسند ہو میں نے وہاں آلو کٹ کر کے یہ دیکھیں چکن بھی اچھے طریقے سے کھل چکا ہے اب چکن کی اچھے سے بھنائی کریں جتنی اچھے بھنائی ہوگی نا اس میں پیاس بھی کل جائیں گے اور سالن بھی بہت اچھا بنتا ہے میں جو نا بلینڈر میں نہیں مطلب گرائنڈ نہیں کرتی ان کو اپنا پیاس کو نا ٹیمارٹر کو اگر اس کو گرائنڈ کر لو نا تو مجھے اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا میں بھنائی میں اس کو گلا دیتی ہوں یہاں میں نے دو ٹیمارٹر بھی لے لیے اور چار ہری مرچ بھی کٹ کر لیے اس کے اندر ڈالنے کے لیے جب اچھے طریقے سے اس کی تھوڑی بھنائی ہو جائے گی پانچ منٹ تک اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالو بھی ایٹ کر دیں گے ڈالو ایٹ کر کے بھی دو تین منٹ بھنائی کرنی ہے اور بس جی بہت ہی سمپل اور بہت ہی اچھے طریقے سے بن جاتے ہیں فٹا فٹ چکن تو آپ کو پتہ ہے بھنائی بھنائی میں ہی گل جاتے ہیں لیکن بہت اچھا سمپل سا شوربے والا سالن اگر آپ بنانا چاہیں تو اس طریقے سے بنائیے گا بہت اچھا بنے گا ایک دفعہ ٹرائز ضرور کیجئے گا اب یہاں میں نے اس کے اندر آلو بھی شامل کر دی ہیں اب میں اس کی بھی دو تین منٹ بھنائی کر کے جب یہ تیل اوپر آ جائے گا تو پھر اس کے اندر میں ڈال دوں گی ٹیماتر ٹیماتر بھی ڈال کے اچھے طریقے سے بنائی کریں گے یہ دیکھیں آپ بنائی بنائی میں اس کا کتنا پیارا کلر آگیا ہے اور جو پیاز ہم نے کٹ کیے تھے وہ بھی گلنا شروع ہو گئے اور اچھے سے بنائی ہوگی اس کی تو بلکل ہی ختم ہو جائیں گے پیاز اور اچھا سا مسالہ بن جائے گا بنائی ہو رہی ہے جی یہاں بہت اچھے سے بنائی ہو رہی ہے اب یہ جو دو ٹیماتر میں نے کٹ کر کے رکھے تھے یہ بھی میں نے اس کے اندر آٹ کر دی اب بس اس کو اچھے سے مکس کر کے اور نا تھوڑا پانی ڈال کے ایک گلاس میں نے اس کے اندر چھوٹا گلاس تھا میرا یعنی آپ ایک کپ لے سکتے ہیں ایک کپ پانی اس کے اندر میں اٹ کر کے نا میں اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی اب یہ دیکھیں ٹیماتر بھی سوفٹ ہو گئے اور جب تک نہ ہمارے آلو بھی گل جائیں گے آلو گل جائیں گے اور ٹیماتر سوفٹ ہو جائیں گے پھر ہم نے اس کے اچھے سے تھوڑی سی بنائی کرنی ہے اور نا اسی بنائی میں جو ہے ہمارا سالن تیار ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کے اندر شوربے کا پانی ڈال کے اور ہری میرچ اور نا پسا ہوا زیرہ ایڈ کر کے آپ اس کو پانچ منٹ کے لیے دم پہ لگا دیجئے اب میں یہاں بنا رہی ہوں روٹی اور وہ کلپ میں نے ایڈ نہیں کیا اس کے اندر کیونکہ کافی روٹیاں بنانی ہوتی ہیں تو ٹائم لگ جاتے ہیں روٹی روٹی بنا کے جب میں فارغ ہوئی تو میں نے سوچا کہ تیل لگا ہے تو پھر نا تھوڑا اسکن پہ بھی کچھ لگا لیا جائے تو یہاں میں لگا رہی ہوں ملتانی مٹی کا فیس ماسک بہت ہی نا زبردست اس کے ریزلٹ ہوتے ہیں اور بہت ہی سمپل ان تین چیزوں سے بن جائے گا میرے پاس یہ صحیح دنی کا ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی لے سکتے ہیں بس یہ میرے پاس نا ایک سپون میں نے یہ بھر کے لیے آپ تھوڑا کم بھی لے سکتے ہیں میرے پاس جو تھانا تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا وہ میں نا آپ کل بھی یوز کر پاؤں گی میں نے فریج میں رکھ دیا تھا جو بچ گیا تھا یا ادھا چمچ الہیر ہے ڈال کے اور نہ روز ووٹر میں میں نے اس کا پیسٹ بنایا ہے اور اس برش کی مدد سے میں اس کو اپنے فیس پر اپلائی کر لوں گی ٹوئنٹی منٹ لگا رہنے دیجئے اس کے بعد ٹھنڈے پانی کے ساتھ واش کیجئے کیونکہ ہمیں سکن ٹائٹننگ کیلئے چاہیئے اور جو ہے نا بہت اچھے ریزلٹ ہیں بس اس سے پہلے آپ فیس واش کر لیجئے ایک منٹر تک اچھے طریقے سے اس کے بعد اپلائی کیجئے اور لگائیے بس جی میرا بلوگ اتنا ہی تھا امید ہے کہ پسند آئے گا